عزیز دوستو اور ساتھیو آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعریف کے معتاج نہیں مضاہمتی سیاست ہو یا ترقی پسند سیاست اس حوالے سے ان کا ایک جانا مانا پہچانا نام ہے زمانہ تعالی علمی سے ہی بابا جان سیاست میں سرگرم رہے ہیں خصوصاً جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں عوام کے حقوق ہوتے ہیں ان کی تحفظ کے لیے علاقے میں اور گلگت بلدستان میں مجموعی طور پہ جہاں جہاں لوگوں کے حقوق غصف کیے جاتے ہیں مسائل ہوتے ہیں حقوق سلف ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی مختلف جب جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں جب جب بھی تحریکیں چلتی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بابا جان وہاں موجود نہ ہو انہوں نے تقریباً ساڑھے نو سال جیل کاٹی ہے اور وہ بھی عوامی حقوق کے حوالے سے انہوں نے جدوجہد کرتے ہوئے یہ پابند سلاسل رہے یہ پس زندان چلے گئے ان پہ بہت زیادہ تشدد بھی ہوا آپ کیا کہیں گے کہ حالیہ دنوں میں گلگت پلسطان کے اندر خصوصاً ناصر آباد کے اندر ہم بات کریں گے وہاں سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ناصر آباد کے اندر جو اس وقت مزاہمت جاری ہے عوام کی ماربل کے پہاڑ کو لے کر کے تو آپ کیا کہیں گے کہ جو لیز جس بندے کو دی گئی تھی کیا اس کے اندر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تھا کیا ان کو کنسنسس میلے کے وہ لیز فرام کی گئی تھی بدقسمتی سے گزشتہ چوہتر سالوں سے مجموعی طور پر جلگت بلدستان کے لوگوں کے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے ہم ہزاروں سال سے وہاں پہ ہماری آباؤ اجداد بس رہے ہیں اس علاقے کی حفاظت کے لیے دفاع کے لیے ہمارے چرہ گاہیں تقسیم ہیں ہمارے زمینیں تقسیم ہیں ہمارا پانی تقسیم ہیں وہاں کی ملکیتی ہیں دریا کے کنارے سے لے کے پہاٹ کے نالوں تک ہمیں تقسیم ہیں مختلف گاؤں میں برادریوں میں وہ آپ کی ذاتی چیزیں ہیں اس میں جو ماربل کا مسئلہ ہے وہاں ناصر آباد کے عوام کو پوچھے بغیر جبکہ ناصر آباد کے عوام نے اجتماعی طور پر ایک سوسائٹی بنا کے اس وقت کے لوگوں نے انیسو نوے میں لیز حاصل کی گئے اور وہاں تک نالے تک سڑک تعمیر کیا اس وقت کسی نے نہیں روکا اس وقت لوگوں کو رہداریاں بھی جاری ہو گئی جو سرکار کا فیس بنتا عوام نے فیس بھی جمع گیا سرکار کے خزانے میں تاکہ ہمیں رہداری ملے اور کام جب شروع ہوا تو دوہزار چار میں محمد دادا نامی منلد نامی ایک کمپنی آکے کوئی پتھان ہے کراچی کے لوگ ہیں یہ آکے وہاں پہ انہوں نے جھل سازی کے ذریعے عوام سے پوچھے بغیر محکمہ مادنیات کے عالی حکام کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے وہ جگہ اپنے نام پہ لیز کر دی جبکہ ڈپارٹمنٹ کا اور حکومت کے اوپر یہ لازم بن دی تھی کہ وہاں کے عوام کو اور مضبوط کرتے ان کو اور ٹریننگ دیتے اگر کوئی کمی کو تاہی ہے ان کو سمجھاتے کہ آپ اس طرح سے کام کریں وہاں کے لوگوں کو باہر بیچتے باہر ملک سے یا ادھر پاکستان سے مختلف جگوں سے کوئی ماہر لوگ لاتے ان کو ہنر سکھاتے تو اگر وہ لوگوں کو امپاور کرتے تو اس سے کیا ہوتا ایک بیروزگار علاقے میں ناصر آباد کے مادنیات کو ناصر آباد کے پہلے تو وہاں کے جو اس وقت دس ہزار لوگ ہیں وہ سارے مستفید ہوتے اور اس کے علاوہ ہنزنگیر کے کم از کم ایک ہزار لوگوں کو وہ مال بحیثت روزگار دے سکتا تھا یعنی چھوٹی ہوم بے سنت کے ذریعے لوگوں کی ترقی ہو سکتی تھی کم از کم ہم زیادہ نہ جائیں گے آس پاس شنہ کی ہنزہ اور شنہ کی نگر یہ مرتضوات ان لوگوں کے خواتین کے لیے چھوٹے سنت بناتے ضروب سازی کے چیزیں بناتے اور اس طرح کے جناب والا کتبے بنانے سکھاتے یہ کر کے تمام گروہ کو خوشحال آپ زندگی دے سکتے تھے خوشحالی دے سکتے تھے لیکن بدقسمتی سے خوشحالی دینے کے بجائے وہاں کے عوام کے اوپر ظلم کا پہاٹ توڑا جا رہا ہے عوام کو پر زیادہ تیاہ ہو رہی ہے عوام کو پر جبر ہو رہی ہے عوام کو مضبوط کرنے کے بجائے عوام کو اپنے دشمن بنایا جا رہا ہے اور عوام کے خلاف ایک پرپکنڈے کیا جا رہا ہے یہ حکومت کو وہاں نہیں چھوڑتے جبکہ حکومت کا پولیس سیٹیشن بھی وہاں ہے ایسیو کا جو ہے نا یہ اٹین ٹی کا ایکچینج بھی وہاں ہے اور جناب وہاں پہ ابھی ان لوگوں نے جو انٹرنیٹ سکول بنائے ہیں ایسیو اور ایک ارس بی نہیں مل کے وہ بھی وہاں چل رہا ہے حکومت کے دیگر ادارے بھی ہیں عوام نے کوئی حکومت کے ادارے کے خلاف نہیں کیا ایک سرمایہ دار کو روکنے پہ اس کے اوپر عوام کو پر الزام لگایا جا رہا ہے عوام کو حقیقی طور پر انٹی سیٹیٹ بنانے کے ایک سازش ہے اس کو رد ہونا چاہیے اور عوام کو مضبوط کرنا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ جو سیکٹری نے جو بات کی جو امائیدین گئے تھے سیکٹری سے ملنے تو اس میں یہ تاثر سامنا ہے کہ سیکٹری نے درائے دھمکایا ہے علاقے کے امائیدین کو تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے جب مضاہمت چلی گلگت پلستان کے اندر خصوصاً وہاں کی خواتین وہاں کی ماں سب میدان میں آگئیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ساتھی فر گلگت میں سکردو میں اس کے علاوہ غزر میں دیامر میں اور اس کے علاوہ اسلامباد لاہور کراچی پورے پاکستان کے اندر ایک تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں مجبوراً وہاں کا جو جو سپیشل اسسٹنٹو سی ایم ہیں علیہ صدیقی صاحب انہوں نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی کہ یہ امائیدین ان کے دفتر گئے تھے اور وہ ایک اپ رائٹ جو ہے بیروکریٹ ہیں افسر ہیں تو اس تاثر کو غلط لیا گیا ہے اگر ان کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ ہوتا تو لازمان سیکرٹی صاحب جو ہے ان کو انٹرٹین کرتے چونکہ ڈاکیمنٹیشن وائز مامن دادا کی کمپنی جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے تو اس بنا کے اوپر ان کے ان کے حقوق غصب نہیں کی جا سکتے آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لیز کا جو پیریڈ ہے تقریباً بیس سال کا لیز کا تھا یا اس سے زیادہ کا تھا اور ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں کہ جو کلیریفکیشن آئی ہے اس حوالے سے اب کیا کہیں گے اس میں بتقسمتی سے ہم یہ ابھی جو فریق بنے ہیں سرمایہ دار کے ساتھ ایک پتھان سرمایہ دار کے ساتھ یہ سارے آج سے چند سال پہلے ہمارے مظاہروں میں یہی علیہ صدیقی ہمارے مظاہروں میں ہم تو جیلو میں تھے خطاب کر رہے تھے ناصر آباد کے لوگ آکے گلگیت میں مارچ کر رہے تھے پریس قلب پہ پروٹسٹ کر رہے تھے سینکڑو لوگ یہ ساتھ ہو رہے تھے اور یہ اس کی تقریریں ہیں بورڈ ہیں اب یہ بدقسمتی ہے کہ اقتدار میں جا کے لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے سمجھ اس سے بالاتر بھی نہیں ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ سارے سرمایہ دار کے ساتھ جا کے جھٹ چکے ہیں اس میں یہ جو لیز کا پروسس ہے آپ کو پہلے پروسپیکٹنگ لائسنس شو ہوتا ہے وہاں سے لوگ جا کے سمپلنگ کرتے ہیں واروڈ نکالتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں پھر آپ کو لیز گرانٹ ہوتا ہے یہ سارے کیے بغیر محمد دادا کو لیز جاری کیا گیا اور اب کہتے ہیں کہ محمد دادا کے قاغذات ٹھیک ہیں آپ کی قاغذات غلط ہیں وہ کیسے ہو سکتا اس نے کوئی روڈ نکالا وہاں سے کوئی لیوارٹری کرائی وہاں آکے آوائدین کے ساتھ اس نے جا کے کوئی بات کی یہ بات جو ابھی دفتر میں وہ سیکٹری کے دفتر میں ناصر آباد کے لوگوں کو عراسہ کیا یہ پہلا نہیں ہے اس سے پہلے وہاں پہ ایک کے ہمارے نمبردار بابر صاحب تھے اس کو بغیر کسی اف آی آر کے اس کے اثر اسوک کے بنا پہ گرفتار کرائے گیا موکی سردار کو گرفتار کرائے گیا مجھے چار دن تک بغیر اف آی آر کے بغیر گناہ کے وہاں ایس ایس پی پرویز چنڈیو تھے اس کے اسے اس کے ساتھ سازباز کر کے مجھے لاکہ گلگت جناب والا ایک کنٹ تھانا تھا اس میں گرفتار کرائے گیا ہمارے اوپر یہ جبر کا سلسلہ جاری ہے وہاں کے عوام کا ہمارا مدائے ہے جس میں آپ کو عالمی قوانین بھی کہتے ہیں ملکی قوانین بھی آپ کو کہتے ہیں کہ مقامی حقوق کے تحفظ کر کے جناب والا آپ کام کریں گے ایک سرمایہ دار آئے گا دیکھیں ہم گائی چراتے ہیں بکریہ چراتے ہیں ہمارا رنگ ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں ہمارا کہیں پہ وائل ڈائپ ہے یہ سالو کو پروٹیکٹ کر کے ہم کام کرتے ہیں مقامی لوگوں کے کام کرنے سے یہ فید ہوتا ہے ایک سرمایہ دار آئے گا تو اپنا منافع دیکھے گا اس میں نہ آپ کے حقوق دیکھے گا نہ آپ کے جناب اوپر آپ کے بکریہ لے جاتے ہیں بیڑو لے جاتے ہیں گائی لے جاتے ہیں خوشگاہ لے جاتے ہیں نہ یہ دیکھے گا وہ تو تباہی مچائے گا پورا ماحول تباہ کرے گا تو اس لیے بھی ایک دوسری بات جس طرح علیات صدیقی نے آپ کو ابھی کہا کہ جناب اس طرح ان لوگوں نے آ کے ان کی جو نہ وہ ایک سیکٹری اس طرح تھے تو سیکٹری اس طرح تھے تو یہ آ کے چیپ سیکٹری تک ہمارے ساتھ کیسے چلتا تھا ہمارے وفد میں یہ علیات صدیقی ساتھ ہوا کرتا تھا یعنی ابن نوبلیوم کا ہم گلگیت بلدستان کے اندر تمام جماعتوں کا سیاسی جماعتوں کا ایک بہترین کردار ہے چاہے وہ اپنا انداز میں وہ جدویت کر رہے آغا علی جدویت کر رہا ہے وہ بہت سٹرگل کر رہا ہے عوامی گراؤنڈ پر کر رہا ہے تمام جماعتیں ہم ان سب کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کی ایک سرمایدار کے ساتھ عوام کے خلاف عوام کو پر جبر کر رہے اور عوام کے خلاف جو یہ غلط فیمیاں پیدا کر رہے یہ نہیں کرنا چاہے اور عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے یہ بھی نہیں کرنا چاہے یہ جو محمد آدھا ہے پہلے یہ وہاں مقامی طور پر نگر سے کچھ نوجوانوں کو ملا کے ادھر اور ایک مسلح کی رنگ دینے کی کوشش کی ابھی یہ لوگوں کے ذریعے اور اس طرح کے مسلح کی رنگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے سرمایے کے خاطر وہاں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں وہاں لوگوں کو فساد کرنا چاہتے ہیں وہاں لوگوں کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھنے سے قاسر ہیں کہ صوبائی حکومت ان معاملات میں اب تک خالی ہے اس صوبائی حکومت کی بات نہیں کریں گے ہم اس سے پہلے کی اس سے پہلے کی اس سے پہلے کی یہ سارے کے سارے ایک چیز ہیں جو کی سرمایہ دا کے وفادات کے تحفظ کر رہے ہیں اور عوام دشمنی پہ اتر آئے ہوئے ہیں لیکن عوام اپنے لیے جدوشت کرے آخری مرتا کیا نہ کرتا اپنی حفاظت میں ہے عوام پورا مان انداز میں نحت انداز میں اپنے حقوق کے لیے کتبیں اٹھا کے پریس کلب پہ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں درخواستے گزارتے ہیں جب عوام کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ان کا کہیں نہیں سنا جاتا ہے سننے کے بجائے ان کو دمکایا جاتا ہے تو عوام کے پاس آخری حل مضاہمت کا ہے سو وہ عوام مضاہمت کر رہی ہے پہلے تو یہ الزام لگا رہے تھے جب یہ دو ہزار دس کے اس میں تو اس وقت ہم میدیشاہ صاحب سے بھی ملے سیم تھے تو اس وقت یہ جو محمد داد امینلز نامی کمپنیا کہتی ہے بابا جان ہمیں کام کرنے نہیں دے اس کے بعد تو ہم جلو میں گئے لیکن عوام کھڑے ہیں وہ بابا جان کا مسئلہ نہیں ہے کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے نہ وہ سوسائٹی کا کسی اقتدار کا مسئلہ ہے وہ سوسائٹی عوام ناصر آباد کی اجتماعی ملکیتی سوسائٹی ہے اور اس میں عوام ناصر آباد کا ہر گھر اس کا ممبر ہے اور وہ اپنی جدوجہت میں لگے ہوئے ہیں اچھا ایک اے اس تناظر کو دیکھ کر کیونکہ پورے گھلگت پلتستان کے اندر اے صرف ہنی ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے ایک بہت بڑی مثال ہے لیکن اس کے علاوہ گھلگت پلتستان کے طول و عرض پر ایسے افراد اس وقت موجود ہیں ایسی کمپنیاں نامنیہاد کمپنیاں موجود ہیں جو علاقے کے جو عوام ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو غصف کرنی کی کوشش کر رہی ہیں تو اس حوالے سے کچھ پرپوزلز بھی آئے ہیں جس طرح سے عباس موصوی یہ کہتا ہے کہ اے نئے اثر نو یہ منرلز کے اوپر مائنز کے اوپر باقیدہ سے ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے جس میں جو کسٹمری لاؤز ہیں وہاں کے مقامی جو قوانین پہلے تھے جب کوئی بھی قانون نہیں تھا تو وہاں پر کسٹمری لاؤز موجود تھے ابھی بھی کسٹمری لاؤز کے تحت وہاں پر بہت بڑے کام ہو رہے ہیں ان کا یہ پروپوزل ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک ایسا ڈرافٹ آنا چاہیے کہ کم از کم عوام کے جو ملکیت ہیں ان کے جو ملکیتی حقوق ہیں وہ ان کو بنیاد بنا کر ان کو پرٹیکشن ملے تو آپ کیا کہیں گے کیا اس اسمبلی کو اس حوالے سے جلد از جل وار فوٹنگز پر جنگ کی بنیادوں پر قانون سازی نہیں کرنی چاہیے بلکل یہ ضروری ہے اور یہ قانون سازی کرتے ہوئے بھی وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے لوگوں کے تحفوزات دور کر کے لوگوں کو شامل کر کے تحفوزات کی بات نہیں ہے لوگوں کو شامل کر کے ان سے آرہا لے کہ کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں یہ جگڑے نہ ہو یہ جگڑے شدت اختیار نہ کرے اس لیے صوبائی حکومت کو چاہیے سب سے پہلے یہ مقامی لوگوں کو ترجیح دے مقامی لوگوں کو تربیت کرے مقامی لوگوں کو دیکھیں ابھی اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کامیاب نوجوان پروگرام تو اس قسم کے پروگرام سے لاکہ لوگوں کو کامیاب کریں نہ کہ لوگوں کو غرق کرنے کی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ اب آس موسیٰ صاحب نے بہتر فرمایا ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے البتہ ایک بات یہاں ہوں میں بور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناصر آباد کے لوگ جاہل ہیں ناصر آباد کے لوگ غیر مقامی کو گس نہیں دیتے ہیں یہ اور اس طرق سے لوگ ہیں اس طرق کا تاثر دیتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں یہ ہے اسی سرمایہ دار کے گلگت بلدستان کے اور جو میں نگر میں اور جو میں کئی ایک لیزز ہیں وہاں کام کیوں نہیں کرتا ہے سوال ہے یہ Stage یہ وہاں ناصر آباد کے لوگوں پر ایک یلغار کرنا چاہتا ہے ناصر آباد کے لوگوں پر یہ ایک اس طرق اور سرمایہ داروں نے مطلب درجنوں مطلب اشرو پہلے ان لوگوں نے لیز لیے ہوئے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں وہ لیز کے ڈاکومنٹ دکھا کے مختلف بینکوں سے یہ لوننگ کرتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں میں اپنا جناب علاقہ انویسمنٹ کرتے ہیں وہ اس پیسے کو کاغذات میں ادھر دکھا کے اسی کا ہی اسی محمد داد امینلز کے اٹھا کے دیکھیں اوپر ٹک اور خائی میں برمچھر میں اس کے لیز ہیں اب یہ کام وہاں کیوں نہیں کرتا ہے اب ناصربات والے روکتے ہیں کوئی اور جگہ میں جا کے کام کرے تو اس کو ناصربات کا ع مائدار آتا ہے کوئی کارباری آتا ہے کوئی تاجیر آتا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ماحول دوست انسان دوست بن کے آ کے بات کرتا ہے شروع دن سے اس بندے نے جناب علاقہ انڈگیری کی ہے اس کا کزن تھا اس نے فائر کیا ہے کہ میں ناصربات والوں کو نچاؤں گا ہوای فائرنگ کر کے باغا ہے اس کے خلاف قانونی کروائی نہیں ہو گئی ہے یہ دوہزار چھے کی بات ہے اس طرح سے ادھر سے یہ یہاں پہ ایک ناصربات کے لوگوں کو اشتحال دلانے کی کوشش کی جارہی ہے ناصربات کے لوگ کو دمکیاں دے رہے ہیں ناصربات کے لوگوں کو مہورہ قانون گرفتاریاں کرا رہا ہے ظلم و جبر کر رہے ہیں اور انتظامیہ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے تو جبکی اس ظالم کو کچھ لوگ مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو انویسٹر بنا کے پیش کر رہے ہیں انویسٹر کہیں پہ بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا انویسٹر ایسا نہیں ہوتا ہے جو بدماشی کر رہے جو بندگردی کر رہے شروع میں ہی بندوق کے زور پائے وہ کہیں کہیں پہ ہوگا ہمارے لوگ نہ بندوق اٹھاتے ہیں نہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بندوق ہیں ہم پور امن انداز میں اپنے پہاڑوں کا اپنے دریاؤں کا اپنے پانیوں کا اپنے مادنیات کا اپنے چراغاؤں کا تحفت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے تو ہم کر رہے ہیں یہ بندوق کا کہانی یہ گلم گلوج کا کہانی یہ چیزیں ہمارے لوگوں میں نہیں ہیں ہمارے لوگ بہت ہی نہتے ہیں پور امن ہیں اور وہ اپنے حق کے لئے پور امن انداز میں آواز اٹھاتے ہیں بات کرتے ہیں آگے سے ہمیں دم کیا پہ دم کیا جاری ہیں وہ آج سے نہیں میں نے پہلے آپ کو ارز کیا یہ نہیں ہے تو گزشتے دو اشروع سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہے میں صوبائی حکومت سے یہ اپیل کروں گا اور مرکزی حکومت سے بھی اپیل کروں گا تمام ملک کے قانون نافذ کرنے والے لوگوں سے ذمہ داروں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ اس کی لیز کو محمد دادا منل جو وہاں فساد کا موجب بن رہا ہے وہاں ایک قسم کا یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے اس کی لیز کو منسوق کیا جائے اور ناصر آباد کے عوام کو مضبوط کیا جائے ان کو کام کرنے دیا جائے اگر ان کے پاس کوئی ہنر کی کمی ہے وہاں کوئی یہاں سے ماسٹر ٹرینر لے جا کے وہاں ان کو ہنر سکھائے جائے وہاں کے لوگوں کو یہاں لاکے بار ملک میں بیٹھ کے ہنر سے لیز کر کے لایا جائے تاکہ ہمارے لوگ دبائی میں یورپ میں اور خلیجی ممالک میں تپتی دوب کے خاک نہ چھانے بلکہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر بائیزت روزگار کر سکے بائیزت اپنا یہاں پہ کوئی مزدوری کر سکے اپنے گھر پال سکے گھر کا آس پاس بیٹھ کر اور علاقے سے غربت کا بیرزگاری کا یہ سارا جو معاملہ یہ ختم ہو سکے اچھا عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو مفاد عامہ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کا ایک کلاوز موجود ہے اور اسی طرح سے ہائی کورٹس کے اندر جو سبائی ہائی کورٹس ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہائی کورٹس ہیں ہائی کورٹس میں آرٹیکل ون ایٹی نائن کا کلاوز ہے جس میں سو موٹو ایکشن کے تحت عوامی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی مفادات کے تحفظ کے لیے ایسے اناثر کو روگنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ان سے باز پوس کی جاتی ہے تو گلگت بلدستان کے اندر بھی ایک چیف کورٹ موجود ہیں وہاں پر ایک سپریم اپلیٹ کورٹ بھی موجود ہیں جیسا تیسہ بھی ہے ایک سٹرکچر موجود ہیں اس سے پہلے بھی وہاں سو موٹو کے اختیارات کے تحت جج سائبان جو ہے سو موٹو ایکشنز لیتے رہے ہیں سپریم اپلیٹ کورٹ میں بھی سو موٹو کی کیسز آتے رہے ہیں تو کیوں پورے اس ملک کے اندر ناصر آباد کی عوام چیختی چلاتی رہی ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں جس میں صحافی ہے جس میں قانوندان ہے اس کے علاوہ ٹیچرز ہیں پروفیشنلز ہیں سب ان سے جڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں کیا وہاں پر سپریم اپلیٹ کورٹ یا وہاں کی چیف کورٹ کو سو موٹو کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے محمد دادب کو کیا عدالت میں نہیں بلانا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کے لیز کو کینسل کرنے کے لیے اورس زیاری نہیں ہونے چاہیے بالکل اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے عدالتوں تک یہ کیس جائے ہی نہیں حکومت کو ہی چاہیے حکومت کا ہاتھ میں ہے ایک چیف سیکٹریز کا کیس کے اوپر کابینہ جی بی کی کابینہ ہے وہ منصوب کر سکتی ہے ہر کسی کو چاہیے کہ جو بھی ہو یا عدالت ہو یا حکومت ہو وہ ایسے دادگیر کو وہاں سے ہٹانے میں اور عوام کو وہاں کے پورا من انداز میں رہنے اور اپنا روزگار کمانے کے لیے موقع دینے چاہیے اور اس کے لیے کو منصوب کرنا چاہے محمد دادے کو عوام کو ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی کو بھی کرنا چاہیے یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ عدالت کا نہیں یہ حکومت کا کام ہے یہ ایک انتظامی کام ہے چوٹا مسئلہ ہے ایک سرمایہ دار کو جب وہاں کے عوام نہیں چاہتی ہے عوام کے ساتھ اس کا ٹکر ہے عوام کو پر وہ جناب بندقے تانتا ہے عوام کو گالم گلوج کرتا ہے عوام کو اکیلے اکیلے ایک ایک دو دو فرد کو کہیں بلا کے خریدنا چاہتا ہے کسی کو اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کے باوجود بھی سارے ناکامیوں کے باوجود بھی ساری کوشوں کے باوجود بھی جب عوام اس کو نہیں دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے منصوب کیا جائے اس میں کوئی جناب راکٹ سائنس نہیں ہے دو الفاظ ہیں اس کے لیے منصوب کر اور عوام کو مضبوط کریں بلکل درست بات کی ہے بابا جان نے چونکہ یہ عوامی مضاہمت کے نتیجے میں اصل تو بات یہ تھی کہ حکومت کو وہاں کئی علاقہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو تے کرنے کی ضرورت تھی اور ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی کرنے چاہیے تھی کہ کم از کم وہاں ایک سوسائیٹی بنی ہے وہاں کے امائدین کو ان کے عدداروں کو بٹھاتے بٹھا کر اس بات کا تصفیہ کرتے اس بات اس مسئلے کو حل کرتے تاکہ وہاں کے اس سٹیج کے اوپر جا کے وہاں پر بچہ وہاں کا بچہ وہاں کے خاتون وہاں کا جوان وہاں کا بڑھا سب میدان میں آئے میدان عمل ہوئے اس کے بعد جا کے حکومت نے کوئی اپنا موقف سامنے لانے کی کوشش کی اس موقف کے اندر بھی وہ جسٹیفکیشن موجود نہیں ہے اب عوام کے ساتھ عوام پر جبر کر کے کسی معاملے کو حل نہیں کر سکتے بلکہ عوام کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل سن کر چونکہ حکومت ہی عوام کو تحفظ پرام کر سکتی ہے ایک آدمی جو کی غیر مقامی ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کے دوست داندلی کے ذریعے سے اس علاقے میں جا کے وہاں کے جو وسائل ہیں وہاں کے قدرتی وسائل ہیں ان پر قابض ہونے کی کوشش کریں تو ایسے میں یہ بالکل حق بجانب ہے وہاں کی عوام حق بجانب ہے کم از کم ایک ایسا ایشو جو ہے ہائلائٹ ہوا ہے گلگت دستان کے اندر یہ ایک مثال بننے جا رہی ہے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے جو وہاں کے جو سپیشل ایسسٹنٹو چیف منسٹر ہے علیہ صدیقی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ سوک کے لگ بگ لیزز ایشو ہو چکے تھے اس میں سے جو ورکنگ میں نہیں ہے لوگ ان کے ہم نے تقریباً چونتیس کے قریب لیزز منسوغ کیے اس صاحب کا بھی لیزز اسی بنیاد کے اوپر منسوغ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں کی عوام نہیں چاہتی کوئی بھی سرمایہ دار پوری دنیا میں ایک رائج جو ایک قانون بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اخلاقیات بھی ہیں کہ کوئی بھی کاروبار دوست داندلی کے ذریعے سے بدماشی کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی بلکہ اگر آپ وہاں کے عوام کو ان کے حقوق تحفظ کرتے ہوئے کوئی اگر انیشیٹیف لیتے ہو کوئی انیونسمنٹ کرتے ہو جس سے عوام کا فائدہ ہو ان کی بات اس لیے بھی حق بجانب ہے کہ علاقے کے لوگوں کو آٹ ان کرافٹ کے حوالے سے کوئی ادارہ کھولا جائے وہاں پر سٹون کٹنگ ڈیزائننگ فیسٹنگ اور اس کو ویلیو ایڈ کر کے مارکٹ میں لانے کے لیے کہ مقامی حکومتوں مقامی لوگوں کو وہاں تربیت دی جائے جس کے بنا کے اوپر وہاں پر خوشحالی آیا ہے وہاں پر روزگار ملے لوگوں کو وہاں کے خواتین کو روزگار ملے وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے جو اس وقت دردر کی ٹھوکرے کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر اس کے علاوہ اور بھی اجتنبی سرمایہ دار ہیں وہاں مقامی لوگوں کو اسے پوچھے بغیر دفترو میں بیٹھ کے گلگت میں ڈیزائننگ بنا کے ان کے فیور میں خود کا غزات بنا کے لیزز جاری کرتے ہیں اس سب پہ پابندی ہو اور گلگت بلدستان کے لوگوں کو وہاں کے مطلب میں میں جا کے کہیں پہ کوئی بانڈری کا مثال دیں گے ہم کوئی شخص جا کے وہاں ایک مارخور مار سکتا ہے کمیونٹی سے پوچھ کے حکومہ سے اجازت لے کہ کوئی طریقہ کار ہے کمیونٹی اور گورنمنٹ کا پرائیویٹ پارٹنشپ پہ تب ایک کام ہوتا ہے یہ ٹراپی ہنٹنگ کا مثال لنوں گا اس طرح سے پورے گلگت بلدستان کے اندر حکومت کو چاہیے کہ مقامی اجتماعی کمیٹی کو ان فرادی بھی نہیں اجتماعی کمیٹی کو اعتماد میں لے کے یہ لیز پہ نئی خانون سازی کرے اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے مشکلات مسائل پیدا نہ کرے آپ کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ان کا رول اور ایون پی ٹی آئی کے لوگ خود ناصرباد کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ صرف ناصرباد نہیں جہاں جہاں بھی لوگ متاثر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں ان کے جو کارکنوں کو سیاسی پارٹیوں کے تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کا شکریادہ کرتا ہوں ان کے عمائیدین کا ان کے جو رہنما ہے ان سب کا شکریادہ کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ کارکنوں کے اور عوام کے جذبات کو مد نظر رکھ کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وزراہ ہیں وہ ممبران ہے وہ اس پہ قانون سازی کریں گے اور ایسے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں دون داندلی کے ذریعے عوام سے پوچھے بغیر ان لوگوں نے لیزز لیے ہیں وہ سارے لیزز منصوب کریں گے ہم میں یہی امید رکھتا ہوں بہت بہت شکریہ یہ تھے بابا جان بابا جان نے بہت تفصیلا چونکہ یہ معاملہ برننگ ہے کرنٹ ایشو ہے ہم نے سوچا کہ اس ایشو کے اوپر ان کو آن بورڈ لیا جائے ان سے بات کی جائے یہ ایک سٹیک ہولڈر بھی ہیں ان کا تعلق بھی ناصر آباد سے یہ اس علاقے کے مسائل کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور اپنے جو وہاں کے اوبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں وہاں کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کے حق میں انہوں نے آواز اٹھائیے نہیں انہوں نے آواز اٹھائیے بلکہ وہاں کا بچہ وہاں کی خاتون وہاں کا بڑھا وہاں کا استاد وہاں کا صحافی وہاں کا وکیل تمام تر افراد حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ناصر آباد کے عوام کو انصاف مل جائیں چاہیے مومن دادہ کا جو لیز ہے اس کو کینسل ہونا چاہیے اور ساتھ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی گل گل پدستان کے اندر غیر قانونی یا جالی یا دوست دھندلی کی بنیاد کے اوپر لیزز جاری کا اجرا ہوا ہے ان تمام لیزز کو منسوخ ہونا چاہیے